موسیقی سمری سے ہی مشاعروں میں شرکت کا آغاز کیا اور بڑے اعتماد سے یہ دعویٰ کیا کہ کہدو میر و غالب سے ہم بھی شیر کہتے ہیں وہ صدی تمہاری تھی یہ صدی ہماری ہے مگر سچ یہ ہے کہ ان کی شائرانہ خصوصیات جن میں بے باقی جررت سیاسی شعور سماجی شعور ان سب نے مل کر اس دعویٰ کو ایسا سچ ثابت کیا کہ ایک صدی نہیں اگلی صدی بھی انہی کی نظر آ رہی ہے کئی شیری مجموعہ ان کے منظر عام پر آ چکے ہیں آپ سب ان کو بے انتہا پسند کرتے ہیں دنیا بھر میں جہاں جہاں اردو بولی جاتی ہے منظر بھوپالی صاحب کے چاہنے والے وہاں موجود ہیں اور منتظر رہتے ہیں کہ کب منظر بھوپالی صاحب کو سنا جائے ہم اور آپ خوش قسمت ہیں کہ ہم لوگوں کو آج یہ موقع میسر آیا ہے جس کے لیے ہم ایک بار پھر شکریہ ادا کرتے ہیں پشکن آغا صاحب کا ان کی ٹیم کا اور بسد احترام ملتمس ہیں آج کے مشاعرے کے صدر نہایت ممتاز حردل عزیز شخصیت جناب منظر بھوپالی سے کہ وہ تشریف لائیں اور کلام اتا فرمائیں حضرات بہت بہت شکریہ آج اتنا خوبصورت مشاعرہ میں پچھلے دنوں لکھنوں میں تھا میرے ساتھ اقبال بھائی بھی تھے تو ایک صحافی نے مجھ سے پوچھا کہ منظر بھائی مشاعروں کا کیا حال ہو رہا ہے لوگ دات کیوں نہیں دیتے میں نے کہا شاید یہ لوگ سیاسی دباؤں میں ہیں مگر مجھے یہاں آکے اندازہ لگا کہ سارے سامائین جو ہندوستان پاکستان کے تھے جو شاعری پسند کرتے تھے جو شاعروں کی حسلہ افضائی کرتے تھے وہ تو دبائی آ گئے وہاں تو مشاعرہ صرف مشاعرہ ہی بچا اور ہم سامائین سے ترز گئے اور اللہ آپ کو سلامت رکھے پشکین بھائی کو سلامت رکھے میں ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں کہ جب جب اردو کا پرچم تھوڑا سا کمزور ہوا یہ جھکا تو کبھی ریحان صدیقی آئے کبھی شازیہ بہن آئیں کبھی اماد بھائی آئے کبھی فرہان بھائی آئے اور کبھی پشکین آگا آئے انہوں نے پھر آ کر سب نے اس پرچم کو بلند کر دیا اور یہ ہمارے لئے فقر کی بات ہے کہ اگر اس طرف اردو کمزور ہو رہی ہے تو اس طرف اردو سلامت ہے میں بہت بڑی بیماریوں سے گزر رہا ہوں ہزارا یہ پشکین آگا کی محبت ہے کہ میں آج یہاں ہوں مجھے آج امریکہ بھی جانا تھا وہاں بھی معذرت کر لی دعا کریں کہ اگلے سال پھر یہ مشاہرہ ہو اور اسی طرح ہو اور اسی کامیابی کے ساتھ ہو میں ایک مطلع اور دو شیر پیش کرتا ہوں ایک بات اور میں اور یہ تمام لوگ محسوس کر رہے تھے کہ ہمارے بہت سے ساتھی یہاں موجود ہیں جس میں آفاغ بھائی جب آتے ہیں ان کی جوانی میں نکھارا جاتا ہے ہمارے موین بھائی ہمارے شہزاد بھائی اور بہت سے لوگ یہ ایسی ٹیم ہے کہ ہر تنظیم کے ساتھ جڑے رہتے ہیں تو اگلی بار جو ایوارڈ دیے جائیں تو وہ ان لوگوں کو دیے جائیں ہم لوگ تو ہمیشہ بہت سے ٹرافیاں لے کے جا چکے ہیں مگر یہ واقعی میں حقدار ہیں یہی اصلی اردو کے خادم ہیں اردو کے خدمت کر رہے ہیں میں چند شہر پیش کرتا ہوں سماتھ مئی گا ذہن و دل میں تمہیں آباد کرے گی دنیا ذہن و دل میں تمہیں آباد کرے گی دنیا کچھ کرو کام تبھی یاد کرے گی دنیا کچھ کرو کام تبھی یاد کرے گی دنیا سلطنت عشق کی ہم نظر کیے جاتے ہیں سلطنت عشق کی ہم نظر کیے جاتے ہیں جو بھی تھا دے دیا کیا یاد کرے گی دنیا جو بھی تھا دے دیا کیا یاد کرے گی دنیا تو نہ ہوگا تیرے اشار رہیں گے منظر تو نہ ہوگا تیرے اشار رہیں گے منظر بعد مرنے کے تجھے یاد کرے گی دنیا بعد مرنے کے تجھے یاد کرے گی دنیا حضرت ایک مطلعہ اور دو شیر پیش کر رہا ہوں دیکھئے میں ہمیشہ سے چالیس بیالیس سال ہو گئے جشن جون علیہ میں نائنٹی ون میں میں پہلی بار آیا تھا جب اس زمانے کے آسادزہ جون صاحب خود موجود تھے خمار صاحب تھے مجروع صاحب تھے پیرزادہ صاحب تھے اور بہت سے لوگ تھے تو مجھے وہاں پہ بٹھایا گیا تھا جہاں میری حیثیت تھی مگر آج میں ابباز بھائی کے بازوں میں بیٹھا ہوا ہوں صدارت ان کو کرنا تھی مگر نجانے پشکین بھائی نے کونسا مجھ پہ یعنی یہ کرم کر دیا کہ میری صدارت میں ابباز بھائی جیسی شخصیت شیر پڑھ رہے تھے میں ان سے معذرت چاہتا ہوں ہاتھ جوڑ کے کہ میں بہت چھوٹا شائر ہوں کنشیر پیش کر رہا ہوں سماتھ نہیں یہ گا راج کرنا ہے کرو آگ لگایا نہ کرو راج کرنا ہے کرو آگ لگایا نہ کرو دھرم کے نام پہ لوگوں کو لڑایا نہ کرو دھرم کے نام پہ لوگوں کو لڑایا نہ کرو ہمتیں جید بھی سکتی ہیں یقی تو رکھو ہمتیں جید بھی سکتی ہیں یقی تو رکھو ڈر کے آندھی سے چراغوں کو بجھایا نہ کرو ڈر کے آندھی سے چراغوں کو بجھایا نہ کرو ڈر کے آندھی سے چراغوں کو بجھایا نہ کرو نام شہروں کے بدل کر بھی وہیں کہیں وہیں اتنا مو رکھ تو ہمیں آپ بنایا نہ کرو اتنا مو رکھ تو ہمیں آپ بنایا نہ کرو اتنا مو رکھ تو ہمیں آپ بنایا نہ کرو حضرت ایک مطلع کے لیے مجھے بابی میں گیا تھا تو کسی نے حکم دیا ہے ایک مطلع اور ایک شعر پیش کر رہا ہوں بلاہ جا فرمائے گا جس کو بھی آگ لگانے کا ہنر آتا ہے جس کو بھی آگ لگانے کا ہنر آتا ہے وہ ہی ایوان سیاست میں نظر آتا ہے وہ ہی ایوان سیاست میں نظر آتا ہے انگنت سال کا جلتا ہوا بوڑا سورج جانے کیوں روز سویرے میرے گھر آتا ہے یاد آ جاتی ہے پردیس گئی بہنوں کی یاد آ جاتی ہے پردیس گئی بہنوں کی جھنڈ چڑیوں کا جب آگن میں اتر آتا ہے جھنڈ چڑیوں کا جب آگن میں اتر آتا ہے ہزاتے تیس بتیس سال پہلے میں نے ایک شیر کہا تھا آج بلکل ہمارے آج میری کئی طاقتیں تمہاری ہیں یا مجھ کو اپنے بینک کی کتاب دیجئے آج کل سب وہ مگر دے نہیں رہے نا حساب مسئلہ دیا آ رہا ہے آپ حساب مانگی نہیں رہے ان سے میں اکیلا آدمی حساب مانگ رہا ہوں اس پر کوئی توجہ دی نہیں جا رہی تو ایک مطلع کہا تھا اور ایک شیر کہا تھا سماتھ امائے گا آپ کے خدمت پیش کر رہا ہوں میں غزل کے چند شیر پیش کروں گا اور پھر اجازت کیونکہ بہت رات ہو گئی اور اچھے لوگ ہمیں بچپن میں بتایا گیا تھا ہمارے والدین کی طرف سے کہ اچھے بچے رات بھر جاغہ نہیں کرتے تو آپ بھی اپنے گھر دائیے ہم لوگ بھی اپنے وطن جائیں ملادہ فرمائے گا ستم گروں کا ہے فرمان گھر بھی جائے گا ستم گروں کا ہے فرمان گھر بھی جائے گا اگر میں جھوٹ نہ بولا تو سر بھی جائے گا بنائیے نہ کسی کے لیے بھی تاج محل بنائیے نہ کسی کے لیے بھی تاج محل ہنر دکھایا تو دستے ہنر بھی جائے گا ہنر دکھایا تو دستے ہنر بھی جائے گا یہ ماں چلتی ہے بچوں کے پاؤں سے جیسے یہ ماں چلتی ہے بچوں کے پاؤں سے جیسے ادھر ہی جائے گی بچا جیدھر بھی جائے گا ادھر ہی جائے گی بچا جیدھر بھی جائے گا حضاتے کے چند شیر بلکل میں بہت پرانی زمین ہے میں آپ کی اختمت میں پیش کر رہا ہوں یہاں میرے چھوٹے بھائی ہمارے ہیں آپ کو معلوم ہے تو مجھ سے کیوں کہلوارہ ہے مجھے بھی اندر کروانے کا انتظام ہے آپ کے پاس آپ کو سب معلوم ہے شائروں کو پسانے کے چکر میں خود بچنا چاہ رہا ہیں مسئلہ یہ میں پشکین بھائی پیش کر رہا ہوں غزل، ابباز بھائی، اقبال بھائی اور ہمارے جوہر بھائی سب یہ بھائی ہیں یہاں پر تو ان سب سے اجازت لیتے ہوئے چنگ شہر پیش کر رہا ہوں سماتے نہیں گا اس حرف عذیت کو بھلا کیوں نہیں دیتے اس حرف عذیت کو مٹا کیوں نہیں دیتے تاریخ کے قیصوں کو بھلا کیوں نہیں دیتے تاریخ کے قیصوں کو بھلا کیوں نہیں دیتے کہتے ہو کہ تم اس کے پسے پشت نہیں ہو کہتے ہو کہ تم اس کے پسے پشت نہیں ہو تو پھر تم میرے قاتل کو سزا کیوں نہیں دیتے پھر تم میرے قاتل کو سزا کیوں نہیں دیتے اس کام میں ماہر ہے ہمیشہ سے حضور آپ اس کام میں ماہر ہے ہمیشہ سے حضور آپ مجھ پر کوئی الزام لگا کیوں نہیں دیتے مجھ پر کوئی الزام لگا کیوں نہیں دیتے مل جاؤں گا خوش ہو کے میں مٹی میں وطن کی مل جاؤں گا خوش ہو کے میں مٹی میں وطن کی پھر خاک میں تم مجھ کو ملا کیوں نہیں دیتے پھر خاک میں تم مجھ کو ملا کیوں نہیں دیتے اے حاکم اب دھوپ سے جلنے لگیں آنکھیں اے حاکم اب دھوپ سے جلنے لگیں آنکھیں منظر کوئی آنکھوں کو ہرا کیوں نہیں دیتے منظر کوئی آنکھوں کو ازاتے کے دو بند کی نظم پیش کرنا چاہتا ہوں ہے اے باپ رہے اتنے تو پھر تو دیکھئے ایک مجھ سے کوشش کرتا ہوں ایک بلکل تازہ نظم ہے آج کا مشاعرہ بہت ہی خوبصورت مشاعرہ ہے انشاءاللہ بھانگنے والے سے کاسا نہیں مانگا کرتے تو میں ایک دیکھئے ہمیں اپنی بات رکھنا چاہیے کوئی فرق نہیں پڑتا جو ہو رہا ہے اسے تماشے کو ہونے دیجئے آپ سبر کیجئے اور خاموچ رہیے اور اپنی بات رکھتے رہیے ہم کیا ہیں دنیا کو پتا چلے دنیا جانتی ہے مگر نجالنے کیوں ایک میلی سی چادر ہمارے چہروں پہ لپٹنا چاہتی ہے جو کبھی ہو نہیں سکتا آج میں ایک دو بندگر مجھ سے پڑھتے بنے تو میں تمہام شورہ سے اجازت کے ساتھ اب پیش کر رہا ہوں سماتھ مئی گا دیکھئے حضرات ایک نظم کے دو تین بند ہیں اللہ کرے میں پڑھ لوں وہ نظم سماتھ مئی گا جہاں میں ایسا کوئی نہیں ہے اگر میں سچ کہہ رہا ہوں تو آپ تعلیوں سے نوازیے گا مہرے لیے نہیں ہماری پورے قوم کے لیے جہاں میں ایسا کوئی نہیں ہے ہمارے جیسا کوئی نہیں ہے جہاں میں ایسا کوئی نہیں ہے بند دیکھے رات خدا کا پہلا علم ہمی ہے زمین پہ عبر کرم ہمی ہے کہا ہے ہم نے ہی ہر فقران امینے لوہو قلم ہمی ہیں جہاں میں ایسا کوئی نہیں ہے ہمارے جیسا کوئی نہیں ہے جہاں میں ایسا کوئی نہیں ہے مٹا کے شیطانیا کا علم سمارا وہدانیا کا علم بنا ہمارے ہی دن قدم سے عظیم انسانیا کا علم ہمارے جیسا کوئی نہیں ہے جہاں میں ایسا کوئی نہیں ہے ہمارے جیسا کوئی نہیں ہے حقوق نسوا دیا دیا ہے ہم نے یہ زخمِ گل بھی سیئے ہیں ہم نے جو اہلِ دانش نہ کر سکے حل وہ مسئلے ہم نے ہمارے جیسا ہمارے جیسا کوئی نہیں ہے جہاں میں ایسا کوئی نہیں ہے جہاں میں ایسا کوئی نہیں ہے سدا ہی حق کے لیے لڑے ہیں نگینِ انصاف کے جڑے ہیں زمین پہ رحمت کی چھاؤں بن کر ہم تو مسئلے شجر کھڑے ہیں جہاں میں ایسا کوئی نہیں ہے ہمارے جیسا کوئی نہیں ہے جہاں میں ایسا کوئی نہیں ہے مگر ہمیں آج کیا ہوا ہے قدم ہمارا بہک رہا ہے خود اپنی لاشوں پہ ہم کھڑے ہیں کیوں سر ہمارا جھکا ہوا ہے ہمیں خدا پھر سیکھ کر دے ہماری دل سے یہی دعا ہے ہمارے جیسا کوئی نہیں ہے جہاں میں ایسا کوئی نہیں ہے ہمارے جیسا کوئی نہیں ہے ایک چھوٹی سے دو تین بن کی نظم اور پھر مجھے ایک گیت کے لئے حکم ہے وہ گیت پڑھ کے پڑھ کے میں اجازت چاہوں گا ملعظہ فرمائی گا دیکھئے میں نے خواب دیکھا جس کی تعبیر بہن کر مجھے نظر آ رہی ہے بہت مشکل ہے مگر اللہ کرے ہم سب دعا مانگیں جو اس نظم کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں اس کی تعبیر کبھی آئے ہی نہیں اس خواب کی اور یہ خوبصورت ہندوستان پوری دنیا پوری کائنات ہمیں خوبصورت ہماری نسلوں کو خوبصورت کائنات بنا کر ہم چھوڑ کے جائیں میری نظم بلعظہ فرمائی گا آنے والی نسلوں کو خون کا ایک سیلہ ملے گا آنے والی نسلوں کو خون کا ایک سیلہ ملے گا آنے والی نسلوں کو ٹوٹا ہوا ہر خواب ملے گا آنے والی نسلوں کو خون کا ایک سیلہ ملے گا بند دیکھیں ادرات روٹیا زخموں کی کھائیں گے اور آنسو کا سالن اور آنسو کا سالن پہنیں گے پوشاک کفن کی قبریں ہوں گی مسکن قبریں ہوں گی مسکن پینے کو زہرہ ملے گا آنے والی نسلوں کو خون کا ایک سیلہ ملے گا بند دیکھیں ادرات امن و اما سے خالی ہوگا دنیا کا ہر کونہ دنیا کا ہر کونہ ہتھیاروں میں ڈھل جائے گا سارا چاندی سونا سارا چاندی سونا لاشوں کا سباب ملے گا آنے والی نسلوں کو خون کا ایک سیلہ ملے گا سڑکوں سڑکوں ماں بہنوں کی عزت لوٹی جائے گی عزت لوٹی جائے گی ننگے ناچوں پر وحشت کے شرم بھی خود شرم آئے گی شرم بھی خود شرم آئے گی ورسے میں تیزہ ملے گا آنے والی نسلوں کو خون کا ایک سیلہ ملے گا آنے والی نسلوں کو ٹوٹا ہوا ہر خواہ ملے گا آنے والی نسلوں کو خون کا ایک سیلہ ملے گا بہت 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 شکریہ منظر بھوپالی صاحب وہ گیت رہ گیا ہے منظر صاحب یہ لوگ گیت سنیں بغیر آپ کو جانے نہیں دیں گے جی میں پیش کر دیتا ہوں دیکھیں ایک گیت کے دو تین بن پیش کرتا ہوں جشن ہندوستان ہے علیگڑ کا مشارہ ہے نہ علیگڑ کے بغیر ہندوستان کا تصور کیا جاتا ہے اور علیگڑ وہ جگہ ہے جس نے نجانے کتنی نسلوں کی تربیت کی ہے اور کتنی نسلوں کی تربیت کی جائے گی وہاں سے ہمیں فقر ہے کہ ہمارے پاس اگر ایک طرف تاج محل ہے ایک طرف لالقلا ہے تو دوسری طرف علیگڑ بھی ہے جس جو آدمی کو انسان بناتا ہے اور اللہ کرے وہ اس ادارے کو نظر نہیں لگے وہ سلامت رہے اور اسی طرح تعلیمی خدمات انجام دیتا رہے ایک گیت کے لئے حکمیں امان بھائی یا موجود ہیں میرے چھوٹے بھائی ہیں اور چھوٹے بھائی کا کی گزارش مانی جاتی ہے مگر انہوں نے حکم دیا ہے تو حکم کی تعمل کر رہا ہوں سماسہ نہیں تو یہ گیت ہے زندگی سے جڑا ہوا نہیں میں وہ گیت کے دو بن پیش کروں کیونکہ یہ جشن ہندوستان ہے اور ہم سب ہندوستان سے ہیں ہر جگہ سے ہم محبت کی بات کرتے ہیں راہو لگانی نے تو ابھی کھولی ہے دکان ہم تو چالیس سال سے محبت کی بات کر رہے ہیں ہم تو سپر مارکٹ بنا رہے ہیں مگر ان کی دکان میں بھی لوگ کم آ رہے ہیں ہماری دکان میں دیکھیں کتنے سارے لوگ موجود ہیں تو میں چند شہر پیش کر رہا ہوں پہلے ہمیں بھرک بھرک بھی لوگ کل ستاں بنانا ہے پھر ہمیں اندھیروں میں مشعلیں جلانا ہے ساتھ ساتھ چلنا ہے سب کو یہ بتانا ہے Very nice India Very nice India Very nice India Very nice India بند دیکھیں رنگ اپنے الگ ہی سہی آؤ مل کر دھنک ہم بنے سارا ہندوستہ جس میں ہو ایسی پیاری مہک ہم بنے ساتھ ساتھ خوشیوں کے پھول بھی کھلانا ہے پھر سے اپنے بھارت کو گل ستاں بنانا ہے پھر ہمیں اندھیروں میں مشعلیں جلانا ہے ساتھ ساتھ چلنا ہے سب کو یہ بتانا ہے Very nice India Very nice India اور اہل دبائی کی طرف سے ہندوستان کے لوگوں کو سندشہ دے رہا ہوں ساتھ چلنا ہے اپنی گیتہ میں قرآن میں گھر جلانا عبادت نہیں اپنی گیتہ میں قرآن میں گھر جلانا عبادت نہیں ان کی آیا تو اشلوک میں پیار ملتا ہے نفرات نہیں دھرم کی کتابیں تو علم کا خزانہ ہے پھر سے اپنے بھارت کو گل ستاں بنانا ہے پھر ہمیں اندھیروں میں مشعلیں جلانا ہے ساتھ ساتھ چلنا ہے سب کو یہ بتانا ہے Very nice India Very nice India گیت کا آخری بند ہے سوفی سنتوں کی ہے یہ زمین سب دھرم ہے یہاں مہترم رام چشتی کا مزکن ہے یہ اس پہ اللہ کا بھی کرم یہ ہماری دھرتی تو نور کا خزانہ ہے پھر سے اپنے بھارت کو گل ستاں بنانا ہے پھر ہمیں اندھیروں میں مشعلیں جلانا ہے ساتھ ساتھ چلنا ہے سب کو یہ بتانا ہے Very nice India Very nice India آزاد آخر میں دو تین بند کا ایک چھوٹا صاحب ابھی دو تین مشاعروں میں میں نے یہ گیت پڑھا ہے یہاں ہمارے میراج بھائی موجود ہیں دیکھئے یہ بہت اہم شخصیت ہیں لکنو کی ایوپی کی ان کے جو والد صاحب ہیں امیر حیدر صاحب اگر آپ ان سے ملیں گے تو سوچیں گے کہ ایک نئی زندگی سے ہم ملے اتنے بزرگ ہوتے ہوئے بھی اتنے ایکٹیو ہیں لکنو میں کہ ان کے بغر کوئی عدبی مشاعرہ ہو یا کوئی بھی سیاسی جلسہ ہو یا مذہبی جلسہ ہو ان کے بغر ہو ہی نہیں سکتا تو میں مبارک بات دیتا ہوں ان کو کہ آج یہاں موجود ہیں اور اپنی والدہ کے لیے اور اپنی بھابی کے لیے ایک بڑا ایوارٹ کا انہوں نے یہاں سے آغاز کیا ہے مگر میں گزارش بھی کرتا ہوں یہ سلسلہ لکنوں میں بھی کریں ہم تمام شاعر آپ کے ساتھ ہیں انشاءاللہ وہاں بھی بہت خوبصورت پرگرام کریں گے میں یہ زندگی سے جڑا ہوا ہے ایک چھوٹا سا گیت پیش کر رہا ہوں کہ یہ آخری گیت ہے آپ کی نظر ہے سماتن ہو سکے تو زندگی سے پیار کیجئے چاند بن کے چاندنی سے پیار کیجئے ہو سکے تو زندگی سے پیار کیجئے چاند بن کے چاندنی سے پیار کیجئے پھول جو مہک رہے مہکن دیجئے مہکن دیجئے پنچیوں کو پیار کے چہکن دیجئے چہکن دیجئے ہر گلاب ہر کلی سے پیار کیجئے ہو سکے تو زندگی سے پیار کیجئے نفرتیں جو باٹتے وہ شبد ہیں برے شبد ہیں برے بات وہ نہ سنیے آپ جس سے دل جلے جس سے دل جلے پیار والے شائری سے پیار کیجئے ہو سکے تو زندگی سے پیار کیجئے ہو سکے تو زندگی سے پیار کیجئے محبتوں کی رت میں بھی چمن کی خیر ہے چمن کی خیر ہے محبتوں کی رت میں ہی چمن کی خیر ہے چمن کی خیر ہے ہمارے اور آپ کے وطن کی خیر ہے پتن کی خیر ہے ایک تا اور دوستی سے پیار کیجئے چاند بن کے چاند نی سے پیار کیجئے اور گیت کا آخری بن سمات میں یہ پھول ہے تو خوشبوں کی گفتگو کریں گفتگو کریں پیاسے تو بادلوں کی آرزو کریں آرزو کریں گیتے ہیں تو نخمگی سے پیار کیجئے ہو سکے تو زندگی سے پیار کیجئے ہو سکے تو زندگی سے پیار کیجئے حضرت ساری رات آپ کی تعظیم میں ہماری شورہ حضرات نے کھڑ ہو کر آپ کو شاعری سنائی اب آپ کا فرض بھی بندہ ہے کہ ہم شاعروں کے لیے بھی کچھ تعلیوں سے محبتوں سے کھڑ ہو کر ہماری بھی عزت افضائی کر دیجئے تاکہ یہ خوبصورت سا مشاعرہ آپ سے رخصتی لیتے لیتے بہت بہت شکریہ شکریہ